اسلام علیکم آپ سب بلک ٹیک ہوں گے آج جو میں بلوگ شیئر کر رہی ہوئے ابھی کا نینی ہے یہ بہت پہلے اسی سال جون میں جب بلوگ کشمی کہے تھے تو وہاں پہ میں نے یہ ویڈیوز شوٹ کی تھی اور تب مجھے ٹائم نہیں ملا تھا تو میں نے اپلوڈ نہیں کی تو ابھی سارے تقریبا میں نے اپلوڈ کر لی یہ صرف ایک دو ویڈیوز رکھتے ہیں جس میں سے ایک آج میں شیئر کر رہی ہوں میں ہوں کہ آپ سب کوئی پسند آئے چینل کو پلیز سبکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ سب کو بہت شکریہ اسلام علیکم میورز ابھی ہم لوگ شاردہ سے آگے آگے پوائنٹ پہ یہ تقریبا کیل کی طرف ہم جا رہے ہیں کیل ہمارا اگلا ڈیسٹنیشن ہے پہلے ہم لوگ جیپ پہ جا رہے تھے کیل ڈائریک تو بیچ میں ہمیں یہاں پہ ہمارے ڈائیور نے ہمیں یہ ریزورٹ کا پتایا تو یہ ہے جس ریزورٹ پہ ابھی ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا نام ہے شنگلیلہ ریزورٹ جنہوں نے جو لوگ کشمیر آ چکے تو ان کو پتا ہے کہ یہ بہت مشہور ہے اور یہ بہت زبادست انکل ان کے سر ویسس ہیں سفائی بھی بہت بہترین ہے تو اور یہ پوائنٹ روکیشن بہت بھی اچھا ہے تو یہاں پہ ہمارا ہے راہ تک ہم سٹے کرے آج رات اور کل ہم صبح جائیں گے کھیل تو یہ میں آپ کو دکھا دو یہ جگہ یہاں کی خوبصورتی کو میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتی جو ویڈیو میں بھی بہت خوبصورت آپ سب کو دکھ رہا ہوگا لیکن جو آپ آکے لائیو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے فیل کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو اس کی الگ ہی بات ہے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ طرح اہر طرح کی درخت ملے گی ڈیفرنٹ ہیں درخت کچھ بہت لمبے ہیں کچھ چوٹے ہیں کچھ ڈارک گرین ہے کچھ لائٹ کلر لائٹ شیئر ہے گرین کا اور یہ چشمہ جی کے اوپر سے آرہا پتہ نہیں کہ پہاڑوں سے یہ پالی آرہا نیچے اور بلکل دور سے یہ دودھ لگ رہا ہے جیسے دودھ کا نہر ہے اور کشمیر میں یہ خاص بات ہے کشمیر کا یہ دیکھیں یہ مہن ہے نہر اور جس طرف بھی آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نہر ہی نہر نظر آئے گا ہر طرف ار طرف سے پانی آپ بالکل حران ہو جاتے کہ پانی کہاں سے آرہا اتنے سارے نہریں اور یہ ہے نیچے ہر طرف سے پانی ہر طرف سے پانی ہر طرف سے پانی آپ دیکھ سکتے اور یہ ہماری سیٹنگ ایریا یہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا اوڑڑ کیا تو چارے کھانا کھالے یہاں پہ اور موسم بھی بہترین ہے تھوڑا سا ٹرنڈ ہے لیکن صحیح ہے زیادہ ٹرنڈ نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں کلاوڈ بالکل نیچے اور دون بھی ہے اچھا یہ یہ ہمارا روم تھا وہاں پہ تک بہت ہی زبردست ساف تھا اور بڑا روم تھا جس میں ہمیں لگ کے لئے مل گیا اور اس میں تقریبا پانچ بیٹس تھے اور بیو ونڈو کا بہت بڑا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہار بہار نظر آیا اور یہ جو ہے ڈائننگ کے لئے ایک ٹیرس پہ جگہ لگے بنائی تھی تو یہاں پہ ہم نے اس دن کانا کھایا چونکہ مجھے بھی تک یاد اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا اور زبدستانہ بنایا تھا اور وہ بھی اتفاق کراچی کا ہی نکلا پشمی کا تھا لیکن کراچی میں کام کیا تھا اسلام علیکم ویوورز اور گوڑ مورنگ ابھی صبح کے چھ بجرے اور میں اور میری بائی ہم لوگ نکلے ہوئے واک پہ تو بہت تند بھی ہے تھوڑا سا لیکن بہت خوبصورت موسم ہے ساپ ہوا اور یہ سن رہے ہوں گے پرندوں کی آواز سے چھوڑیا کی اور یہ یہ آگ پہ لوکل پقامی لوگوں کے گھر ہیں اور یہ 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 بن رہا یہ یہ نہیں بنا بنا یہ نہیں یہ یہ ہے موسیقی 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 وہ بہت سرد علاقہ ہے سرد ہے تو مقامی لوگ نہیں تھے کشمیری مقامی لوگ تھے نا وہاں پہ عبادی نہیں ہے بولو خود بہی پہتانی بولو خود بہتانی بہتانی غرامی یہ کچھ لے جا رہا ہے نا آٹا ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لے پول ہے چونکہ بلکل خراب ہے اور یہ انہوں نے بند کر گیا ہے وہاں پہ پانے کے اس پار دو تین مکانات ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو یہ ایک جو جا رہی ہے خاتون وہی پہ جا رہی ہے تو ان کے لیے جازت ہے جا سکتے ہیں کہ ان کا مکان ہے اور باقی عام عوام کے لیے اور ٹوریسٹ کے لیے بند ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہیں لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے دوسرا پھول نہیں ہے وہ لوگ کسی کے اوپر سے جا رہے ہیں اور یہ ہم یہاں پہ ایک گومنٹ کے لیے رکھ گئے ہیں یہاں پہ پولیس والا ہے جو کہ یہاں پہ ان کا ہے تاکہ یہ لوگ دیکھ سکے لوگوں کو تاکہ کوئی نہ جا سکے وہاں پہ یہ میں نے پہ دکا آپ کو دکھا دوں یہ نے ایسا بنا دی ہے دو پولیس والے آپ نے ان کی ریوٹی ہے یہ شاردہ کے اندر یہ جگہ آتی ہے لیکن اس کا نام ہے کیلسری کس علاقے کا اور کتنا بڑا ہوگا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ہے کشمیر میں آپ کوئی بھی جلے جائے تو آپ نہیں بتا سکتے کون سے جگہ زیادہ خوبصورت ہے زیادہ پیاری ہے کیونکہ ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہے اور ہر جگہ کی بیوٹی ہے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی مقامی یا پہ جو لوگ ہیں ان سے ملے باتشیت کرے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں کیونکہ مجھے بہت بہت ہی ہے کیونکہ چاہ بہت ہی ہے کیونکہ چاہ بھی چلے جائے سپیشلی جب آپ چلے جاتے ہیں گومنے پھر لے وکیشن کیلئے تو آپ وہاں کی لوگوں سے ملے ان کی کچھر کو دیکھے سٹڈی کرے اور ان کی ہر چیز پوڈ ٹرائی کرے ان کی لوگوں سے ملے ان کے رہنے سے ہنے کا طریقہ کیا لائف سٹائل دے کے تو وہ پہر آپ کی جورنی کمپیٹ ہو جاتی ہے ورنہ سب یہاں پہ آپ آ جائے اور رات کزارے اور گھومیں پھریں اور تصویر لیں تو میرے حساب سے وہ ان کمپیٹ ہے ایک اور آدمی آرہا یہ بھی کوئی پانی لینے یا کچھ آئل لینے آرہا کچھ بوٹل میں کچھ لینے لینا ان کو تو دھوارہ بتائیں سکیا کہتے ہیں آرو آرو تو اس طرح کے درخت لگاتے ہیں لوگ اور کیا کہہ پہ اکتا ہے کونس درخت اکھروٹ زیادہ ہوتے ہیں آج آتے ہیں کسی کو نقصان پہنچایا ہے کبھی نکسان نہیں مجھاتے ہیں اگر انسان چڑھے تو وہ بھی اچھے ہوتے ہیں چیتے کی جو آگے ہیں تو یہ خوشی ہے تو کون کون سے جانور ہوں گے کیا پایا چاہتے ہیں آپے چیتے ہوتا ہے ری چھوٹا ہے بیڑیا ہوں گے پھر یہ بندہ چاہتے ہیں تو یہ لوگ چاہتے ہیں جنرل بندہ نہیں لیتے ہیں دردے نہیں لیتے لیکن وہ دردے نہیں ہیں کہ وہ محق�니다 موسیقی 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 موسیقی